بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچو آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کی پہچان کریں گے نام پہچان کے لئے ضروری ہوتا ہے پہچان سے ہی محبت ہوتی ہے ہر ایک کا ایک نام ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں یہ نیمز اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہمارا تعلق تھا جب ہم دنیا میں نہیں تھے اور اس وقت بھی تعلق ہوگا جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور پھر اس وقت بھی ہوگا جب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کے لئے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے اللہ کے ناموں کو سیکھنا سمجھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے ان پر سوچ بیچار کرنا ضروری ہے ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اس وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو پہچانیں گے اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذاتی نام قرآن پاک میں اللہ نے اپنا تعرف اللہ نام کے ساتھ کروایا ہے اور اللہ کا بہترین تعرف آیت القرصی میں ہوا ہے اللہ اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لئے مقصود ہے پوری کائنات میں اللہ نام سے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانا جاتا کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں یہ انتہائی خوبصورت نام ہے اس کو اللہ کا عزت والا نام بلند نام جلیل القدر نام جو اسمال حسنہ میں سب سے عظیم اور عالی ہے صرف اللہ کا ہے اللہ وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمارا معبود ہے اللہ جس کی ہم پناہ لیتے ہیں ہر خوف میں ہر غم میں ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں اور جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ وہ ہے جس سے عظیم محبت ہو ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اللہ عظیم و برطر ہے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں کوئی مددگار نہیں اللہ ہر لحاظ سے کامل ہے اللہ کا ذکر تصور خیال دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے جی بچو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نام کی پہچان کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور عمل میں بہت اضافہ کرے اپنا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ